میری شادی کو بارہ سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی کوئی وضیفہ بتا دے میرا بیٹا صرف وضیفوں سے اولادیں نہیں ہوتی پہلے تم دونوں میاں بیوی کسی اچھے قسم کے سنٹر سے شک اپ کرائیں کہ نقص قسمیں ہیں بیوی میں ہیں یا مرد میں ہیں پھر جس میں نقص ہے اس کا علاق کرائیں اور پھر وضیفہ بھی پڑھتے رہیں سلطہ یوسف میاں بیوی کی دعا مانگیں اللہ نے ہم کریں لیکن اگر علاقی نہ کراؤ تو اس لئے وضیفہ پڑھنے سے بھوک نہیں بل جاتی روٹی تو کھا نہیں پڑے گی پہلے ایسا وضیفہ ہے کہ پانی نبی اپنے دو تین مہینے انشاءاللہ بہت آ جائے گی ہم میرے شاد میں ہنکام میں تھے امام صاحبوں میں حرم بھی تھے اب تر فوت ہو گئے اللہ کی قبل کوئی کروڑ دے تو ایک آدمی آئے وہ بار بار تنگ کر رہا تھا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے تو امام صاحب فرم ہے ابھی دعا کریں گے وہ دو منٹ کے بعد پھر سے ہو جائے اور کسی کو امام صاحب سے بات ہی نہ کرنے دے شریفان آخر تنگ آگے میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا بھی دعا تم مانگوا رہے ہوئی امام صاحب سے شادی ہو گئی ہے میں نے کہا نہیں میں نے کہا اولاد تمہیں ہوگی شادی ہوئی نہیں دعا کرو اولاد ہو جائے ایسی کوئی دعا یا وطیفہ ہے مغیر شادی کے اولاد ملتی ہوگی بیلوں کی طرح دخت میں لگتی ہے اولاد گر جائے گی سبب بھی ضروری ہے اسواب کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے سمہ اتبع سببا اسواب پر بھی عمل گئو اور توقع اللہ بکر